دوستو اگر آپ بھی ورات کوہلی اور شبھمن گل کو خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اپنی قراری ہار کے بعد بھی شبھمن گل نے جب کنگ کوہلی کو بدھائی دیتے ہوئے ان کے پیر چھوٹے ہوئے ان کا آشید وات مانگا تب وہ خوبصورت لمحہ دیکھ کر تو سچ میں کروڑوں بھارتیے بھی اس ینگ سٹر کو دل سے سلام کرنے لگ گئے تو آخر کیوں بینگلور کی جیت کے جشن میں ہی ورات کے پیروں میں گر پڑے شبھمن گل ایسا کیا کیا ورات نے انہیں اپنے قدموں میں اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے جہاں ان دونوں کھلاڑیوں کے بیچ ہوئے اس حیرت انگیز لمحے نے تو ہر کسی کا دل جیت لیا اس کا خوبصورت ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوہلی اور گل میں کون سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان ہے ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں کہتے ہیں نا کہ کنگ ہمیشہ کنگ رہتا ہے شبھمن گل پہلی بار گجرات کے کپتان بنے انہوں نے شروعات میں لا جواب کام بھی کیا لیکن جیسے ہی ورات کی بینگلور ان کے سامنے آئی بینگلور نے تو لگاتار دو میچوں میں گل کی گجرات کو ناکو چنے چبانے پر مجبور کیا اور ایک بھی مقابلے میں انہیں جیتنے نہیں دیا پہلے احمدباد میں جا کر انہیں بے رہمی سے پیٹا تو انہوں نے گجرات کو نہ کیول میچ میں ہرائیا ہے بلکہ ان کے منوبل کو چکنا چور کرتے ہوئے ان سے کھلوار کیا ہے جی ہاں دوستوں ستاروں سے سجی گجرات کی کرکیٹ ٹیم جن کے پاس ایک سے ایک بلے باز تھے وہ کیول 147 رنوں پر ہی اپنے گھٹنے ٹیک گئی اس سے برا ان کے لیے اور کیا ہو سکتا تھا تو پھر اس کا پیچھا کرتے ہوئے گجرات کی جیت کی امیدوں کو ڈبلیزی اور کنگ کوہلی نے ہوا میں اس سمیں کر دیا جب چوک کے چکوں کی سنامی لاتے ہوئے کیول چھے اوور میں بانور ان ٹھوک ڈالے اور انت میں بینگلور نے آسانی سے یہ مقابلہ اپنے نام کر گجرات کے فینس کو خون کے آنسو رولائے اس کے بعد بینگلور فینس ایسا جشن بنا رہے تھے جیسے بینگلور آئی پیل چیمپئن ہی بن گئی ہو خود کنگ کوہلی بھی اپنی پتنی انوشکہ شرمہ کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے میں کوئی قضر نہیں چھوڑنے والے تھے لیکن ہر سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک طرف جیت کے جشن میں مشغول بینگلور تھی تو دوسری طرف مایوس اور خموش تھے شبھمن گل جو اپنے آسووں کو چھپا کر اکیلے اپنی تنہائی میں اپنے درد کو دفن کرنے میں لگے ہوئے تھے لیکن دوستوں ایسی بیچ جب بینگلور جشن منا رہی تھی تب ہی شبھمن گل کچھ ایسا کر جاتے ہیں جسے دیکھ کر سبھی ہندوستانیوں نے سلام کرنے لگے تھے جو یہاں دراصل بھلے گجرات ہار گئی ہو ان کے فینس اور کھلاری سبھی بہت مایوس ہوں باوجود اس کے بڑا دل دکھاتے ہوئے شبھمن گل دورتے ہوئے ویرات کوہلی کے پاس جا کر انہیں جیت کی بدھائی دیتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ ویرات کے پاس پہنچے تب ہی انہوں نے ویرات کوہلی کے ساتھ ہاتھ ملانے کی جگہ سیدھا ان کے پیر چھو کر ان کا آشیرواد مانگ لیا سچ میں اس لمحے کو دیکھ کر تو سارا تیندل کر سے لے کر خود انوشکہ شرمہ تک ہر کوئی حیرت میں پڑ گیا تھا کسی کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے یادہ کہ خود ویرات بھی دنگ تھے انہوں نے گل کی پیر تھپ تھپا کر انہیں بہو مول لے آشیرواد دیا ترنت انہیں اپنے پیروں سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا ان کے آنسو پہنچے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے انہیں کبھی نراش نہ ہونے کی صلاح بھی دے ڈالی سچ میں اپنے آئیڈل ویرات کے پیر چھونے کے بعد تو گل کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی آگر ہو بھی کیوں نہ گل کو بھارت کا دوسرا ویرات کو ہلی مانا جاتا ہے وہ ویرات کی بلے بازی دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں انہیں اپنا آئیڈل اور بھگوان مانتے ہیں اور آج جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے اپنے بھگوان کے پیر چھو کر نہ کول ان کا آشروات لیا بلکہ سب کچھ ان کے قدموں میں سمرپت کرتے ہوئے جس انداز میں ویرات کو اپنا پیار دیا ہے یہ لمحہ دیکھ کر تو پورا سٹیڈیم ویرات ویرات اور گل گل کے ناروں سے گونج اٹھا تھا یہاں تک کہ خود انوشکہ بھی اپنی مسکان روک نہیں پائیں اور ایک بار پھر گل نے دکھا دیا کہ وہ جتنے مہان کھلاری ہیں اتنی مہان انسان ہے اور کیوں ہر کوئی انہیں اتنا پیار کرتا ہے یہ لمحہ تو کروڑوں فینس کے لئے پریڈ نہ بنا ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویرات کوہلی اور شبھمن گل میں سے کون اپنی ٹیم کو آئی پیل دوہزار چوبیس کے پلی آف میں پہنچا پائے گا آپ کسے سپورٹ کر رہے ہیں اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد